اسلام علیکم فیورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو انفرمیشن دوں گا سی آئی بی کے بارے میں کرڈٹ انفرمیشن بیورو گورنمنٹ اور پاکستان نے اسٹیٹ بینک کے اندر ایک ادارہ قائم کیا جو کہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر بنایا گیا تھا سی آئی بی کرڈٹ انفرمیشن بیورو پاکستان میں فنانشل تمام انسٹیوشنز اس سے لنکڈ ہیں اور پاکستان میں موجود تمام وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی فنانشل ادارے سے کسی بھی بینک سے جو لون لیا ہوا ہے وہ آپ کی سی آئی بی کے اندر اپ ڈیٹ ہوتا ہے سی آئی بی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں مختلف فنانشل ادارے کام کر رہے تھے تو لوگ ایک ادارے سے لون حاصل کرنے کے بعد اس کو پہ نہیں کرتے تھے اور کسی دوسرے ادارے میں جا کر دوبارہ سے لون حاصل کر لیتے تھے جس سے بہت سارے کرائشز آئے بہت سارے ادارے دوب گئے پاکستان کے جن میں سرکاری اور نیم سرکاری اور پرائیویٹ تمام قسم کے فنانشل انسٹیوشنز شامل تھے گورنمنٹ و پاکستان نے سیٹ بینک کے اندر ایک ادارہ سی آئی بی قائم کیا جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کے تمام فنانشل انسٹیوشنز جن میں بینکس مایکرو فنانس بینکس اور دیگر ادارے شامل ہیں جو کسٹمر کو فنانس کرتے ہیں جسے انفرمیشن اکٹھی کر کے ایک جگہ پر کلیکٹ کرتے ہوتے تھے تو جس کا سی آئی بی جو ہے اس کا نام دو ہزار تین میں اپ ڈیٹ ای سی آئی بی سے کر دیا گیا الیکٹرونک انفرمیشن کریڈٹ بیورو پہلے سسٹم یہ تھا کہ آپ ریکویسٹ بھیجتے ہوتے تھے سی آئی بی کو وہ سی آئی آر جو ہے کریڈٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہے نا جاری کرتے تھے اور بزریاں ڈاک مختلف اداروں کو موصول ہوا کرتی تھی الیکٹرونک کریڈٹ انفرمیشن بیورو بننے کے بعد آپ ایک ای میل کرتے ہیں کہ کسی بھی ادارے سے جب کوئی شخص اپروچ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے لون چاہیے تو وہ ادارہ سٹیٹ بینک کو ای میل کرتا ہے جس کے ریپلائے میں سی آئی آر جاری ہو جاتی ہے کریڈ انفرمیشن ریپورٹ تو ناظرین آپ کوئی بھی کسی بھی ادارے سے کسی بھی بینک سے یا کسی بھی انسٹیوشن سے جب آپ کوئی لون لے رہے ہیں تو اس وقت کرنٹ سیچویشن کے مطابق آپ کوئی بھی بندہ یہ اپنے ذہنشین کر لے کہ اس کا جو لون ہے وہ چاہے دس ہزار پہ ہے یا دس ملین ہے یا ہنڈرڈ ملین ہے سی آئی بی ریپورٹ کے اندر اپ ڈیٹ ہوتا ہے آپ کی کریڈٹ ہسٹری مکمل سی آئی بی کے پاس موجود رہتی ہے جس میں کم از کم دو سال کا ڈیٹا آپ کا ہر وقت اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے تمام انسٹالمنٹس تمام منٹس کی انفرمیشن اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ نے کس منت میں اپنی ادائیگی ٹائم سے کی کس منت میں آپ نے اپنی ادائیگی ٹائم سے نہیں کی یہ سب انفرمیشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے ای سی آئی بی ایک ریپورٹ جو ہے وہ تمام کریڈٹ کارڈز والوں پر بھی لاگ ہو ہے تمام کار فنانسنگ والوں پر بھی لاگ ہو ہے اور مختلف قسم کے ہما قسم کے جو بھی کوئی لون جو پاکستان میں مختلف ادارے ادا کر رہے ہیں ان سب پر ای سی آئی بی ریپورٹ جنریشن اب موجود ہے کوئی بھی ادارہ کے پاس جب کوئی شخص اپروچ کرتا ہے کہ مجھے لون چاہیے تو وہ ادارہ اس کی انفرمیشن لینے کے لیے سٹیٹ بینک کو ای میل کرتا ہے اس کی کریڈٹ انفرمیشن ریپورٹ حاصل کرتا ہے اور اس ریپورٹ حاصل کرنے کے بعد اس ادارے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ آپ کو فینانس کرے یا نہ کرے سٹیٹ بینک کے باؤنڈ نہیں ہے کہ ادارہ آپ کو لون دینے کا ہاں اگر آپ کی ای سی آئی بی کلیر ہے تو دن آپ اس ادارے کو اپروچ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے لون کے لیے تو دوستو آپ کریڈ کارڈ یوز کرتے ہیں آپ کار فار یو کی فنانسنگ آپ استعمال کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی جو فنانسنگ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس معاملے میں اپنی احتیاط کریں بہت سارے دوستوں کو ان کے مختلف دوست مسگائیڈ کرتے ہیں بینکوں سے کار لون حاصل کرنے کے بعد دو دو ماہ تین تین ماہ وہ بینک کی گاڑیوں کی قسطیں ادارہ نہیں کرتے تو ایک بات آپ جہنشنگ کر لیں کہ دو سال کا ڈیٹا آپ کی ای سی آئی بی ریپورٹ میں اپ ڈیٹ رہتا ہے ہر وقت آپ نے جنوری دو ہزار بیس میں لون حاصل کیا ہے تو اگر آپ جنوری دو ہزار تیس میں آ گئے ہیں تو آپ کا دو سال کا ڈیٹا آپ کی ای سی آئی بی ریپورٹ میں موجود رہے گا جس میں آپ کی ایک بھی انسٹالمنٹ لیٹ ہونے کی صورت میں منشن ہوگی آپ کے تمام اداروں کے تمام کرزے اور تمام اداروں کے تمام کریڈ کارڈ کی لیمٹس میکسیمم آپ نے لون کتنا حاصل کیا موجودہ آورٹرین کتنا ہے یہ تمام کی تمام ای سی آئی بی ریپورٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اس سے مختلف انسٹیوشنز مختلف اداروں کو بہت فائدہ ہوا ہے کہ جیسے لوگ پہلے بینکوں کے ساتھ دوخہ کر جاتے تھے کہ کسی نے ذریعی بینک سے لون لے لیا ہے تو اس نے میکرو فنانس بینک سے بھی لون حاصل کر لیتا تھا وہ میکرو فنانس کا ڈیفالٹ ہونے کے بعد ذریعی بینک کے پاس چلا جاتا تھا یا مختلف کمرشل بینک سے مختلف لون حاصل کر لیتے تھے اب وہ سلسلہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے ڈیتھ برڈن میں رہتے ہوئے ہی آپ کو اپنا لون مل سکتا ہے تو ای سی آئی بی کے حوالے سے پھر میں وضع واضح کرتا جاؤں پھر آپ کو بتا دوں کہ ای سی آئی بی اپنی آپ نے کلیر رکھنی ہے اگر آپ کوئی لون آپ اویل کر رہے ہیں تو ٹائم لی اس کی ادائیگی کریں ٹائم لی اس کی انسٹالمنٹس پے کریں تاکہ آپ کی کریڈٹ انفرمیشن ریپورٹ کسی بھی طرح سے بہتر موجود ملے ورنہ آپ دیکھیں اب اس وقت موجودہ دور کی جو ضروریات ہیں ان میں اب ہر بندہ جو ہے نا کار فنانسنگ کی طرف جاتا ہے اور کریڈر کارڈ کے لیے جاتا ہے تو آپ کے اگر ایسی آئی بھی کلیر نہیں ہے تو آپ کو کریڈر کارڈ بھی بینک ادا نہیں کرتے یا نہیں بنا کر دیتے ہیں ایک معمولی سا مطلب کریڈر کارڈ اس کی پچہ آزار لیمٹ بھی ہو سکتی ہے ایک لاکھ بھی ہے دو لاکھ بھی ہے دس لاکھ بھی ہے بیس لاکھ بھی ہے لیکن ایسی آئی بھی کلیر ہونے کی صورت میں ہی آپ کو وہ لون ملے گا دوستو ایسی آئی بھی بارے میں کچھ انفرمیشن جو میرے پاس تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں مزید انفرمیشن کسی بھی قسم کی بینکنگ انفرمیشن آپ پوچھائیے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ